خان صاحب نے آپ لوگ سے کہا ہے کہ یاد کوئی قربانی کا کوئی بکرا کوئی بچہ کوئی کٹا مجھے بھی مطلب لاکھیں دے دیں میں نے بھی قربانی کرنی ہے تو اس طرح کی خان صاحب کی قائد سائے یہ نواز شریفی ہے لیکن قربانی اس کی لگتی نہیں ہے جب بھی مرشد کا دیدار ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ چیرے پہ پھر مسکرات ہو جاتی نہیں ہے خان صاحب کو قریب سے دیکھا اور خان صاحب بڑا جو ہے اچھے موڈ میں تھے آج جب خان صاحب سکرین پر آئے ساتھ سکرٹی پیچھے نظر آ رہی تھی کوئی ان سے بات کر رہے تھے یا وہ جو ان کو گھنٹی دی جاتی ہے کہ جب آپ کا دل کرے وہ بجا دیا کریں تاکہ بنجوتہ صاحب ابھی خان صاحب کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کر دیا گیا ہے آپ ابھی ایک منٹ پہلے عدالت سے باہر آئے ہیں مناظر بتائیے گا کتنی عدالت جو ہے وہ اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں صحافیوں کو اور اتنے لوگوں کی اجازت دی گئی بہت شکریہ بڑی نوازش بڑی مربانی جب بھی مرشد کا دیدار ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ چیرے پہ پھر مسکرات ہو جاتی نہیں ہے اور وہ دن جو ہے پھر وہ بہت اچھا ہو جاتا ہے تو جو ہی آج کمرہ عدالت کے اندر ہم انتظار کر رہے تھے کہ خان صاحب آئیں خان صاحب کا دیدار ہو تو گیارہ تیس پہ یہ سماعت کا آغاز ہونا تھا لیکن گیارہ چالیس کی اوپر جب عدالت لگی جج سہبان آئے تو سب کی نظریں جو ہیں اس ٹی وی سکرین کی طرف تھی جہاں پر عمران خان صاحب نے آنا تھا تو جو ہی خان صاحب اچانک سے وہ ٹی وی آن ہوا اور خان صاحب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دفعہ جیسے ہوتی ہے کہ نور ایک جھلک جو ہوتی ہے اچانک سے ان کا فیس دیکھا اور انہوں نے آج وہ سی گرین کلرک کی جو ہے وہ شیٹ وہ پہنی ہوئی تھی اور مسکر آ رہے تھے ان کو دیکھا بہت دلی خوش ہوئی پوری عدالت کے اندر ایک محول جو ہے آپ کو پتا ہے کہ جب خان صاحب آتے ہیں تو پھر عجیب سا ایک محول بن جاتا ہے تعداد آج عدالت کے اندر کم تھی ویسے بکلا کی کیونکہ پابندی لگائی ہوئی تھی کہ اندر جو ہے وہ لوگ کم جائیں نہ جائیں اور بڑی سختی بڑی تلاشیوں کے بعد ہمیں اندر جانے دیا گیا لیکن خان صاحب بڑے مطمئن بیٹھے ہوئے تھے چیئر کی اوپر اسی کمرے کے اندر جس کمرے سے آپ نے دیکھا تھا کہ وہ لاس ٹائم تصویر آئی ہے اور اسی انداز سے وہ بیٹھے ہوئے تھے مسکر آ رہے تھے لیکن قاضی صاحب جو ہیں وہ نظریں نہیں ملا رہے تھے قاضی صاحب اتر نہیں دیکھ رہے تھے لیکن خان صاحب مسلسل جو ہے وہ کوٹ کی سمات وہ دیکھ رہے تھے اور کمرے عدالت کے اندر جتنے لوگ موجود تھے کوششیں کر رہے تھے کہ سارے اس ٹی وی جو سکرین ہے اس کے پاس جائیں تو وہاں سے لوگوں کو ہٹایا جا رہا تھا لیکن وہاں پر ہی لوگ بیٹھ رہے تھے نیچے وہ جو ٹی وی سکرین لگی ہوئی تھی اس کے نیچے ہی لوگ بیٹھ رہے تھے اور صرف اور صرف کے قریب سے عمران خان کو دیکھیں اور ہر بندے کی خواہش تھی کہ جو قریب کرسی ہو اس کرسی کی اوپر بیٹھا جائے تاں کہ قریب سے خان صاحب کو دیکھا جائے مجھے جگہ تھوڑی پیچھے ملی لیکن میں پھر بات کرنے کے بہانے اس جگہ پر پہنچا اور خان صاحب کو قریب سے دیکھا اور خان صاحب بڑا جو ہے اچھے موڈ میں تھے اچھے موڈ میں بیٹھے ہوئے تھے ریلیکس بیٹھے ہوئے تھے جیسے بندہ ہوتا ہے نا کہ زمان پارک بیٹھے ہوتے تھے یا بنی گالہ وہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ وہ قید کے اندر ہیں ان کا جو ہے وہاں پر جل کے اندر جس طرح وہ بیٹھے ہوتے ہیں تو ماشاءاللہ ان کا جو حوصلہ ہے وہ بھاڑوں کی طرح بلند ہے اگر کوئی عام بندہ اتنے مقدمات میں ایک مقدمہ ہو جائے نا تو بندے کا رنگ نیلہ فیلہ ہوا ہوتا ہے لیکن خان صاحب کہتے ہیں اور میرے اوپر مقدمات بنا دو اور میں انشاءاللہ تعالیٰ سرکرو ہوں گا آج خان صاحب تیاری میں ہیں کل لیگل ٹیم کی ملاقات ہوئی تھی اور خان صاحب نے کہا تھا کہ میں کل سپریم کورٹ میں پیش ہوں گا جی کل جو ملاقات ہوئی تھی وہ دوسرے میرے بھائی ہیں ان کی ملاقات ہوئی تھی انتظار بھائی کی ہوئی تھی اور خان صاحب نے کہا تھا کہ میں یہاں پر پیش ہو کر اپنا موقف جو ہے وہ رکھوں گا لیگل بھی تیاری خان صاحب نے آئے برپور کی ہوئی ہے کیس کے حوالے سے سارے پیلو اور یتنے یہ چور چکے جن کو یہ فیضہ دیا گیا ہے نا آج خان صاحب پورا اس کو ہائی لائٹ کریں گے اور سیکنڈ خان صاحب باقی باتیں بھی کریں گے جو خوفیہ طور پر ابھی بتائی نہیں جا سکتی وہ خان صاحب بات کریں گے تو پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا بتائیے گا کہ خان صاحب جب پیش ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ سکیورٹی کے کچھ اہلکاب بھی ہر دفعہ موجود ہوتے ہیں آج جب خان صاحب سکرین پر آئے آپ نے دیکھا تھا کہ ان کے ساتھ سکیورٹی پیچھے نظر آ رہی تھی کوئی ان سے بات کر رہے تھے یا وہ جو ان کو گھنٹی دی جاتی ہے کہ جب آپ کا دل کرے وہ بجا دیا کریں تاکہ بات دی جا سکے یہاں پر سکرین پونٹ میں کوئی آپ اپنا دلائل دینا چاہتے ہیں تو آج آپ نے ایسا کوئی دیکھا تھا سکیورٹی کے حوالے سے دیکھیں سکیورٹی کے حوالے سے یہاں پر انتظامات تو بہت سخت تھے جیسے کوئی پتنی کون دشتگرد پیش ہونے لگا ہے لیکن جو خان صاحب کے ساتھ سکیورٹی ہوتی ہے وہاں وہ خان صاحب کی چلتی ہے اور خان صاحب اپنے انداز سے سارا بیٹھتے ہیں اور خان صاحب کے ساتھ وہ کمرہ عدالت کے اندر جو وہاں پر وہ بنی یہ ہے وہاں پر وہ موجود تھے ان کے پیچھے تھے کچھ باہر تھے ان کی سکیورٹی میں اور خان صاحب بڑے ریلیکس بیٹھے ہوئے تھے خان صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پولیس یہ نیب یہ مختلف پہلے بھی ہم ساتھ ہوتے تھے تو خان صاحب جب پیش ہوتے تھے جیسے نو مئی کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے تو پولیس آ رہی تھی گولیاں باہر چل رہی تھی وہ بندہ اتنا ریلیکس بیٹھا ہوا تھا کہ اس نے ایک لمحہ بھی یہ محسوس نہیں کروایا کہ کیا ہے اور اگر نواز شریف یا کوئی زرداری جہن میں سے کوئی بندہ ہوتا نا تو اس کے پلیٹ لیٹس ادھر ہی گر جانے تھے اور پھر اس کے بی پی بھی ڈاؤن ہونے تھے اور پھر وہ آسپیٹل جانا تھا لیکن عمران خان کا جو حوصلہ ہے نا اس کی مثال نہیں ہے ابھی میں اڈیالا جیل جا رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالی پھر نگل کر آپ کو اپ ڈیٹ دوں گا کہ کیا صورتحال ہے کیا ساری چیزیں ہیں تو یہی ہے دیکھیں آخری جو عید تھی اس پہ بھی خان صاحب کو عید نہیں پڑھنے دی گئی اور خان صاحب اس لفعہ جیل میں ہماری تو ہر وقت یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک میٹ سے پہلے وہ باہر آئیں اور ہمارے ساتھ عید بنائیں لیکن ان ظالموں نے اتنے کیسز بنا دی ہیں اب آپ دیکھیں آلیہ حمزہ اور سنم جوید ان کی زمانت ہو گئی ہے روبکار چلی گئی ہے پھر نئے مقدمے میں اٹھا لی حالیٰ کیا ہی کورٹ نے بھی حکم دیا تھا کہ رہا کریں اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ حضرت مشوانی کے دونوں جو بھائی ہیں ان کو رات کو اگواہ کر لیا گیا ہے تو یہ سارا معاملہ چل رہا ہے اس معاملے کے اندر ان سے تو کوئی اچھی امید نہیں ہے لیکن ساتھ تاریخ کو عدد کیس کی سماعت فکس ہوئی ہے اگر عدالت کھڑی ہو جاتی ہے اور سزا محتل کر دیتی ہے تو خان صاحب کیپ سے پہلے رہائی ممکن ہو سکتی ہے لیکن ان کا بھروسہ نہیں ہے کہ کوئی نیا مقدمہ بنا دیں آج سماعت دیر سے کیوں شروع ہو گیا بتا سکتے ہیں لیکن آج سماعت دیر سے اس لیے شاید شروع ہوئی کہ وہ مشاورت کر رہے ہوں گے لائف سماعت دکھائی جائے یا نہ دکھائی جائے حضر وائز تو یہ ہے نا کہ لائف سماعت اب جیسے عطر منللہ صاحب نے کل نوٹ دکھا ہے کہ پاکستان کے وہ مقبول ترین لیڈر ہیں مقبول ترین جماعت کے سب سے بڑی جماعت کے سربراہ ہیں اور ان کو لائف دکھانا چاہیے وہ عام قیدی کے طور پر نہ لیں جن کے پیچھے اتنی عوام کھڑی ہے اور جنہوں نے پاکستان کا مقدمہ پوری دنیا میں لڑا ہے آپ زرداری دوسرے تیسرے ان کو اسی طرح political victimization ان کے خلاف کی گئی یہ عطر منللہ صاحب کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں کہتے کیونکہ وہ چور تھے انہوں نے نیب ترمیم کروا کے اور اپنے کیسز ختم کروایا ہیں لیکن انہوں نے کہا ہے کہ یہ امتیازی سلوک جو ہے نا یہ معاملہ اصل ہے کہ اگر آپ کسی کو کچھ کریں گے کسی کو پروٹوکول دیں گے تو یہ اچھی چیز نہیں سبھی بتائیے کہ کیونکہ جو کیسوں کی صورتحال ہے اس میں یہی لگ رہا ہے کہ خان صاحب تیز جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں گزاریں گے تو خان صاحب نے آپ لوگوں سے کہا ہے کہ یار کوئی قربانی کا کوئی بکرا کوئی بچہ کوئی کٹا مجھے بھی مطلب لاکھے دے میں نے بھی قربانی کرنی ہے اس طرح کی خان صاحب کی قائد سائے یہ نواز شریف ہی ہے لیکن قربانی اس کی لگتی نہیں ہے قاضی صاحب اور محافظہ کے درمیانوں کے مقالمہ ہوا اب تک آج کی تاریخ میں قاضی صاحب اور عمران خان کے درمیان مقالمہ ضرور ہوا خان صاحب نے مقالمہ کیا لیکن قاضی صاحب مقالمہ کرنا نہیں جاتے تھے قاضی صاحب نے کہا کہ یہ معاملہ یہاں پر ڈسکس نہیں ہو رہا لہٰذا جب میں معاملہ ڈسکس کروں کسی اور کیس میں کوئی اور اماز ہوں وہ ٹھیک ہے لیکن عمران خان اگر بات کرے نا کہ نو میری کی اوپر جوڈیشل کمیشن بناؤ یا آٹ پروری پر یا لوگوں کے گھروں میں جو چھاپیں مارے جا رہے ہیں گرفتاریاں اغواہ کاریاں اس پر سماعت کر لو تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ کیس یہاں پر بات نہ کی جائے